مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ گریب ہیں اللہ ان کو مال دولت سے نوازے اور آفیت آتا فرمائے اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو بہت امیر ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ مسلمان امیر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں اور کیا فوائد و برکات ہیں اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فضائل و برکات سے آگاہ کریں ان کو بتائیں جب ان کو معلومات حاصل ہو جائیں گی اور معلومات اگر دل تک پہنچ جائیں گی دل سے اگر وہ جان لیں گے اور مان لیں گے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ضرور بن جائیں گے اس سلسلے میں میرا ایک تجربہ بھی ہے میں اپنے علاقے میں بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا لیکن تعلیم دینے سے پہلے کچھ بچے جو ابھی میرے پاس پڑھنے نہیں آتے تھے دور تھے ان کو میں نے دیکھا کہ وہ چوری کر رہے ہیں ایک بچی کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ چوری کر رہی تھی چھوٹی سی بچی تھی شاید اس کے ساتھ کوئی بچہ بھی تھا تو خیر بچوں کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ چوری کر رہے ہیں کسی کا مال ناحق لے لیں اور کھا لیں یعنی بگر کسی کی اجازت کے اس کا مال وہ لے لیں اور کھا لیں یہ ان کی عادت تھی پھر میں نے تعلیم دینا شروع کیا تعلیم کے دوران یعنی ان کو نورانی قائدہ قرآن وغیرہ کی تعلیم دیتے ہوئے حدیث شریف کا مفہوم ان کے سامنے رکھتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ کسی کا بھی مال ناحق نہیں لینا ہے چوری نہیں کرنی چاہیے ان کے دل میں بٹھانے کی کوشش کی حالانکہ پہلے سے ان کو معلوم ہے کہ چوری جائز نہیں ہے چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے کہ چوری کرنا جائز نہیں ہے لیکن یہ معلومات ان کے دل تک نہیں اتری ہیں تو میں نے کوشش کی کہ اچھے انداز میں ان کو بتاؤں معلومات ان کو دوں اور معلومات کے ساتھ ساتھ ان کی ذہن سازی بھی کروں ان کے دل تک پہنچانے کی کوشش کروں تو میں نے دل تک پہنچانے کی کوشش کی پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں میں وہی بچے جو چھوڑی کرنے والے تھے ناحق مال لینے والے تھے وہی بچے اب کچھ بھی لے رہے ہیں تو بہت اہدیاز سے لے رہے ہیں اگر کوئی دوسرا بچہ کسی کا کوئی سامان لے لیا تو فوراں وہ بچے ٹوک رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس سے اجازت لی ہے آپ اجازت کے ساتھ مال اس کا لے رہے ہیں اس کا سامان لے رہے ہیں یا بگر اجازت کے لے رہے ہیں تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خرچ کرنے کے کیا فوائد ہیں اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ خرچ کرنے کے کیا فوائد ہیں اور معلومات دل تک اتر جائے اچھے انداز میں ان کو معلوم دیا جائے تو پھر وہی لوگ اللہ کے راستے میں خوب بڑھ چرکت خرچ کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا خلاصہ اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو شروع سے ہی دین کی تعلیم دیں حدیث شریف کا مفہوم ان کے سامنے بیان کریں جو بڑے ہو گئے ہیں ان کو بھی دین کی تعلیم دیں یعنی تعلیم کو جب ہم آگے بڑھائیں گے تعلیم کا ماحول پیدا کر دیں گے تو تمام مسائل حل ہونے لگیں گے لیکن اگر ہم تعلیم کا ماحول پیدا نہیں کریں گے صرف ہم یہ تمنا رکھیں گے کہ لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے خرچ کرے گریبوں کی مدد ہو تو اس سے فائدہ تو تھوڑا حاصل ہوگا لیکن اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا لیکن اگر ہم تعلیم کے ماحول کو پیدا کر دیں بدپن سے ہی دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں اور جو ضروری تعلیم ہے ان کو دیں اب بڑوں کو بھی تعلیم دیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے والے تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں بہت برہ چڑھ کر حصہ لے گئے خرچ کرنے کے لئے مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے علم کی دولت سے نوازے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں برہ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور قبولیت سے نوازے اس دنیا میں بھی آفیت سے نوازے اور مرنے کے بعد بھی آفیت سے نوازے